نمان ابھی بستق میرے ساتھ یہاں موجود ہیں اور وہ اپنے فادر کا ذکر کرنے والے ہیں جو انہوں نے شاید مجھ سے کبھی پہلے نہیں کیا السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں آپ میں ٹھیک شکر اللہ آپ کا بہت شکریہ شو پہ آنے کا یہ والی جو چیزیں ہیں نا ہماری ہم لوگ ہستے مسکراتے کھیلتے تو بڑے اچھے انٹرٹینرز ہیں ہم لیکن یہ والی چیزیں ہم اکثر ہم لوگ ڈسکس کر نہیں پاتے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یا ہم کرنا نہیں چاہتے میری ایک پرسنالیٹی بھی ایسی ہے کہ میں اپنے جو اہنا کوئی بھی دل کی بات ہوتی تھی اپنے ماباپ سے بھی نہیں کر پاتا تھا میری ایک نیچر ایسی ہے تو جب مجھے یہ کہا گیا تو مجھے ہوا کہ میں لیکن مجھے کافی یاد آ رہی تھی کافی دنوں سے ان کی تو میں نے کہا اسی بہانے ان کو یاد کر لوں گا مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جب آپ کسی کی یاد آ رہی ہو خاصی اب جو آپ کا اپنا ہے اور آپ اس کا ذرا سا بھی ذکر کر لیں سو ایک دل ہلکا سا ہو جاتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنی امی کے جب شروع شروع میں زخم بالکل تازہ تھا تب تو مجھ سے بات ہی نہیں ہوتی تھی لیکن کبھی بھی جیسے ابھی بھی کوئی ملتا اور افسوس کرتا ہے لگتا ہے جیسے زخم حراسہ ہو گیا پھر سے مگر مجھے تسکین ملتی ہے ان کے بارے میں بات کر کے کہ وہ کتی سٹرونگ تھی یا آپ کے ابو کی وفات قبول 14 جولائی 2010 کے اندر 12 سال ہو گئے اور آپ کا کریئر شروع ہو چکا تھا کریئر شروع کچھ ایسا ہوا تھا کہ وہ بڑی مجھے آج یادیں آتی ہیں بڑا خوشی ہوتی ہے کہ میں پیچھے سے گزرتا تھا میں بہت ایکسٹراز کام جو ایسے کرتا تھا تو میرے فادر اور مدر ساتھ بیٹھتے تھے میں بتاتا تھا میرا کام آرہا ہے تو بیٹھتے تھے اور دیکھتے تھے اور میں پیچھے سے گزر کے آتا تھا دیکھو 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 نوان پیچھے سے گزرا ابو کہتے تھے میں خوش اس کو بھی انجوئے کرتا ہوں کہ میرے والدین ہیں مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن ایک چیز تھی جب میں نے ان کو کہا کہ میں اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہوں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے میرے والدین نے مجھے سامنے بٹھایا اور کہا کہ بیٹا آپ کی خوشی ہماری خوشی ہے لیکن آپ سے ایک بات ضرور کہیں گے کہ ہمارا کبھی یقین مت توڑنا اس کے بعد انہوں نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں پوچھا کہ میں رات کو تین بجے شوٹ سے آرہا ہوں صبح آرہا ہوں یا لیڈ جا رہا ہوں شوٹنگ پہ تو انہوں نے کبھی سوال نہیں کیا اور انہوں نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا تو یہ ایک ایسا لڑکا ہوتا ہے آپ سے پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ کوئی اور فیلڈ اختیار کر لو جس میں یہ ہواہی روزی نہ ہو اور سپیشلی فادرز تھوڑی سی سختی کرتے ہیں اس معاملے میں میرے ساتھ یہ تھا کہ میری ایڈوکیشن تو ساتھ چلی رہی تھی اور اس کے ساتھ ہمارا کمپیٹر انسٹیٹوٹ بھی تھا میرے فادر کا تو میں ان کے ساتھ وہاں پر بھی ہوتا تھا جب شوٹ ہوتی تھی شوٹ آپ کو پتا ہے کیسی ہوتی تھی سال میں ایک دن مل گئی پیچھے سے گزرنے والی تو وہاں پر میں شوٹ پہ چلے آتا تھا ورنہ ان کے ساتھ انسٹیٹوٹ میں ہی ہوتا تھا اور وہاں پر پڑھا ہوتا تھا جب آپ نے پہلا کوئی بڑا کام کیا اس وقت ابو حیات تھے بڑا کام تو نہیں کیا تھا اس وقت ایسا کچھ نہیں کیا تھا اور بس یہ خواہش تھی ابو کی میرے پر مرون کلر کی گاڑی ہو ابو کی خواہش تھی اور بڑی گاڑی ہو ڈگگی والی گاڑی ہو اور آج یہ گاڑی نورمل ہے زندگی کے اندر تو میں کبھی کبھی یاد کرتا ہوں تو وہ صاحب تھی وہ نہیں ہے لیکن اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ نے ان کی کیا چیز پک کیا ہے آپ کے اندر اپنے ابو کی کون سی عادت آئی ہے وہ کیا ہے ان کے اندر وقت کی پابندی جو ہے سب سے پنکچول تھے بہت پنکچول تھے بہت زیادہ اگر کہیں فور ایکزیمپل ہمارا کسی بھی جگہ جانا ہوتا تھا تو وہ دس منٹ پہلے وہاں پر موجود ہوتے تھے اور وہی چیز مجھ میں ہے اس کے بعد پرفیکشن لائف کے اندر کہ اگر یہ چیز یہاں کی ہے تو یہ ہی پر ہونی چاہیے کہ ڈھونڈتے وقت یہ نہ ہو کہ وہ کہاں ملے تو لائف کو بکھرا کے نہیں چلتے تھے بڑی پرفیکشن کے ساتھ اگر دوائیاں لینی ہے ٹائم پہ تو وہ اس کے ساتھ پیسے ہیں میں بھی بالکل ان پہ ہی ہوں اس کے بعد ایک اور چیز ان کی بڑی اچھی تھی کہ انہوں نے ہم تین بھائی بہن ہیں تو ہماری ایجوکیشن وفات سے پہلے ہی ہماری ایجوکیشن پوری کر دی تھی انہوں نے ہم لوگ ماسٹرز ہیں تینوں بھائی بہن اس کے بعد بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو والدین جانے کے بعد پرابلمز ہوتی ہیں سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے جائداد ہوگی اس طرح کی چیزیں اس وقت ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں ایسی کیا چیز ہے تو انہوں نے اسی وقت تینوں بھائی بہنوں کو جو ہے یہ ڈسٹریبوٹ کر دیا ہمیں تو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کیوں کر رہے ہیں ہمارے لئے تو وہ اور ہماری والدہ ہی وہ تھی ان کو کیا ہوا تھا لیکن کو کیسے پتا چلا بسکلی ان کو شگر اور بلیڈ پریشر کی بیماری رہتی تھی کافی سالوں سے تو وہ اکثر اوقات رات کو دو بجرے ان کو جو ہے بلیڈ پریشر شگر بہت آئی ہو جا جاتا تھا تو ان کو ہسپٹل لے کے جاتے تھے تو وہ دو دو دن جو ہے آئی سیو میں رہتے تھے تو یہ کافی سالوں سے چل رہا تھا اس کے بعد جو ہے ان کو ہارٹ کا پرابلم بھی تھا تو پھر ہارٹ اٹیک وہ اس کو اپریٹ ہوا بس پھر وہ بیماریاں بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں اور وہ اپنے اندر تو انہوں نے اپنے جانے سے پہلے ہی انہوں نے یہ چیزیں اپنے سارے فرائز سارے فرائز ایویں بھائی کی شادی بہن کی شادی اور میری شادی بھی پیچھے پڑے رہے میں نے کہا نہیں مجھے بھی نہیں کرنا میں نے ابھی کریر سٹارٹ کیا اور میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے پتا کیا کیا انہوں نے میری شادی کے پیسے جو ہے نا کہ اتنے شادی کے پیسے ہوں گے یہ تم ابھی اپنے پاس راتی یہ تک فرائز پورا کر کے گئے میں بہت کچھ نصیب ہوں کہ مجھے اتنی پرابلم سیس نہیں کرنی پڑی اپنی لائف کے اندر پیرنٹس کہتے ہیں نا ہم اکثر ذکر یہ کرتے ہیں ماں گلے بچہ پلے لیکن فادرز کو بھول جاتے کیونکہ وہ ایکسپریسیو نہیں ہوتے مگر وہ دن رات محنت کر کے اور وہ ہماری پرورش کرتے کہاں اتنا جتنا ماں گلے لگا رہی ہوتی ایکسپریس کر رہی ہوتے اببہ نہیں کر رہی ہوتے لیکن وہ کتنے ہارڈ ورکنگ ہوتے میرے والد صاحب جو ہے نا گورنمنٹ آفیسر تھے وہ صبح جاب پہ جاتے تھے میری مدر جو ہے وہ بھی جاب کرتی تھی وہ صبح چھ بجے گھر سے جاتے تھے جاب کے لیے تو میں اور میری بہن ہم نانی کے رہتے تھے بچپن میں اور بھائی جو ہے دادی کے پاس تو جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پھر ہم واپس وہاں پر آئے بہت محنت کیا ہمارے والدے بہت زیادہ محنت کیا گھر لینے کے لیے کہ اچھا تو کتنی محنت کیا اب بتاتی امی ہمیں ہر چیز مل جائے گی ہر چیز مل جائے گی والدہ نہیں ملتے لیکن آپ کتا پراؤڈ فیل کرتے ہیں مطلب آپ کے پیرنٹس نے اتنی محنت کی ہے اور میں ہمیشہ سب سے کہتی ہوں کہ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی وہ کبھی آپ کے بچوں کو مطلب آپ کہہ رہے نا آپ کو وہ والا ہارڈ ورک نہیں کرنا پڑا جو ان دونوں نے کیا آپ کو وہ کام آیا وہ ہارڈ ورک وراثت میں مل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کے بدلے میں سلام نکو مجھے کہتی جی ہرامانی سبسٹرائب کریں یوٹیوب چینل اگر آپ اے آر وائی کے درامے دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا بہت خیال رکھے گا تینکیو